خبر یہ ہے کہ احتزاز عیسن صاحب نے کہا ہے ایک منٹ ایک منٹ میری بات سب کان کھول کر چھن لے احتزاب ہونے تک وزیراعظم کا گریبان نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا یہ وزیراعظم کا گریبان ہے مگر یہ تو ان کی کمیز ہے کمیز ہے تو کیا ہوا ہے تو وزیراعظم کی مگر آپ نے ان کی کمیز لی کہاں سے یہ میں نے چاتی عمرہ کی لانڈری سے اٹھائی ہے وہ کیوں گریبان پکڑے کے لیے شکر کریں کہ وزیراعظم کی کمیز آپ کے ہاتھ لگی ہے اگر ان کی کمیز کی بجائے ان کی جرابیں غلطی سے آپ کے ہاتھ لگ جاتی تو تو کیا ہوتا تو ہونا کیا تھا مخالف پارٹی نے کہنا تھا کہ آپ نے وزیراعظم کے پاؤں پکڑ لی ہیں دیکھیں آپ بات کو مزاق میں مت ڈالے آپ کو میری شکل سے نہیں لگ رہا کہ میں سنجیدہ ہوں نہیں اب دیکھیں آپ جتنا بھی سنجیدہ ہو جائیں مگر وزیراعظم احتساب کروانے کے لیے بلکل بھی سنجیدہ نہیں آپ دیکھیں ایف بی آر ایف آئی اے کو پناہ دن کے لیے میری حوالے کر دیں پاناما لیگز کی پائی پائی وصول کر کے نہ دکھائیں تو میرا نام اتلاس نہیں کیا؟ بلکل کیا واقعی؟ اگر یہ ادارے آپ کے حوالے کر دیے جائیں تو آپ پاناما لیگز کی پائی پائی واپس لے آئیں گے ہاں بالکل اور سویس بینکوں کا پیسہ بھی واپس لے آئیں گے آپ بات پھر مزاق میں لے گئی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی احتساب کی بڑی بڑی باتیں تو کر رہی ہے لیکن عمران خان صاحب کا کھل کر ساگ کیوں نہیں دے رہی؟ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب نون لیگ کے احتساب کی بات کر رہے ہیں کہیں کل کو کسی بڑی پارٹی کے احتساب کی بات کرنے لگے تو دیکھیں کیوں کہ جمبوریت ہے ہر جمعے کے رات 11 بش کر 30 منٹ رہی صرف ٹوئیل کو نیوز ایشری پر موسیقی